موسیقی ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ صدقاللہ العظیم عزیز بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے دو سلسلے چلائے ہیں یعنی انسان کو جو ہدایت دینی تھی اس دنیا کے اندر تو دو واسطے اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں ایک تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور دوسرا اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید یا ہر دور میں جس کتاب کی ضرورت تھی اس کتاب کو بھیجائے عزیز بزرگو اس دور میں اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہیں وہ قرآن مجید ہیں اور قرآن مجید ایک بات میں بار بار کہتا ہوں ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں میں اس کا فرسٹ ایڈیشن آیا دوسرا ایڈیشن آیا تیسرا ایڈیشن آیا چوتھا ایڈیشن آیا جاری رہے گا ایڈیشن بعض مرتبہ انسان آخر میں کہہ دیتا ہے یہ فائنل ایڈیشن ہے لاسٹ پارٹ ہے اس کے بعد نیا کوئی ایڈیشن نہیں آئے گا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے بہت ساری کتابیں بہت سارے صحیفیں نبیوں کو عطا فرمائے ہیں جیسے کتابوں کے حوالے سے قرآن میں تذکرہ ملتا ہے تورات ہے زبور ہے انجیل ہے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفیں ملے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر ہدایت کے لیے نبیوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی بھیجا اس دور میں اللہ رب العزت نے وہ تمام کتابوں کا فائنل ایڈیشن لاسٹ ہدایت کا جو پارٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ ہے قرآن مجید اب قیامت تلک نہ نبی آنے والے ہیں اور نہ قیامت تک نہ کوئی ہدایت کے لیے نئی کتاب اللہ کی طرف سے آنے والی ہے بلکہ یہی قرآن مجید ہم سب کے لیے ہدایت کا پیکر ہے عزیز بزروں کو قرآن کی دولت کو سمجھو آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے چھوٹی موٹی کرامت چھوٹا موٹا دھوکا جادو کوئی نبی چیز ہوئی تو ہم ایک تعداد میں اس کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں کہ کچھ ہوا یہاں نوا کچھ چیز آئی ہے نہیں قرآن مجید بلا کسی شک اور شبہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا معجزہ وہ ہم اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں چومتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں عمل کرتے ہیں یعنی اللہ رب العزت نے ہر نبیوں کے ساتھ ان کے موجزے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیزہ آسائے موسیٰ اللہ نے دیا تھا آج معلوم نہیں آسائے موسیٰ کہاں موجود ہے لیکن حضور کو جو موجزہ دیا گیا تھا وہ قرآن مجید ہے وہ موجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن معاف کیجئے گا ہمارا قرآن مجید کے ساتھ یعنی سلوک جو ہوتے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ سو تیلہ سلوک ہوتے جا رہا ہے اللہ نے یہ جو کتاب دی ہے اس کتاب کو دے کر اللہ نے شروعات قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے ذالکل کتاب لا رعی بفی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبی کی گنجائش نہیں ہے وہ لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ جن کو قرآن سے حسد ہے وہ اس میں نقص اور کمیاں نکالتے ہیں اصل میں گڑبڑی ان کے دماغ کے اندر ہے ورنہ اگر کوئی دشمن بھی حقیقت کی نگاہ سے اس قرآن کو پڑھتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا قرآن اس کے دل کو روشن نہ کر دے وے قرآن اس کے شک اور شبہات کو کھول نہ دے وے قرآن کسی کی ہدایت کا ذریعہ اور راستہ نہ بنے ایسا ہو نہیں سکتا ہے شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا عمل کا سمجھنے کا ہم احتمام کرنے والے بنے اب دیکھیں نا اللہ کے نبی کے دور میں جب حضور نے دعوت و تبلیغ شروع کی تھی اس دور میں پوری ہسٹری کے اندر سیرت کی پوری کے پوری تاریخ کے اندر کسی شخص کی یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی یہ بولنے کی اپنی زبان سے کہ نعوذ باللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا کسی کی ہمت نہیں ہوئی سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عمر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھا قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں پوچھا بھئی کہاں کا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو وہ صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہارے بہن اور بہنوں ہی تو مسلمان ہو گئے گھر آئے دروازہ کٹ کٹ آیا یہ ایک صحابی سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے قرآن کے عوراق کو چھپا دیا حضرت عمر نے دروازہ کھولا بھئی کیا ہے کیا پڑھ رہے تھے کس کس کی آواز آ رہی تھی تو نہیں بتایا تھوڑی دیر کے بعد بتایا ہم ایک پاک کتاب پڑھ رہے تھے جس کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑھے گا یہاں حضرت عمر نے غسل کیا وضو کیا اور ان کے سامنے آیت پڑھی گئی حضرت عمر نے کہا کہ کہاں ہے اللہ کے نبی میں ان کے ہاتھ پر ایمال لانا چاہتا ہوں قرآن صحابہ اکرام مکی دور میں بہت ستائے گئے بہت ستائے گئے تو حضور نے مدینہ کی حجرت سے پہلے ایک اور حجرت کی اجازت دیتی اور وہ ہیں حبشا کی حجرت کی طرف تمام صحابہ اکرام حبشا چلے گئے یہاں سے مکہ کے جو قریش تھے جو کافر تھے وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کو لینے کیلئے آئے کہ ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کر رہے ہمارے کچھ بھگوڑے لوگ ہیں وہ آپ کے یہاں پر آگئے ان کو واپس کیجئے ہم آپ کی خدمت میں یہ حدیعہ لائے ہیں تو صحابہ وہ بادشاہ جو تھا وہ انصاف پسند تھا نجاشی اس نے کہا ان کی بات تو سن لو تو انہوں نے بات کری بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی کہ ہم ایک ظلمت میں اندھیروں میں گناہوں میں پڑے ہوئے تھے ہم معصوموں کو قتل کر دیتے تھے ہم بچوں کے حقوق بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اللہ نے ہمارے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا ہے اور وہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتے یہ سب باتیں بیان ہو گئی بادشاہ کو بات سمجھ میں آگئی مکہ کے کافروں نے ایک اور تیر اپنے ترکش میں سے نکالا وہ عیسائی تھا چنانچہ ظاہر سی باتیں قرآن یوں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان پر ایمان لاؤ وہ آخری نبی ہے اب وہ عیسائی ہے تو ظاہر سی بات ہے حضرت عیسی علیہ السلام کو فالو کرنے والا ہوگا تو فوراں کہا بادشاہ یہ تو آپ کے نبی عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی برا بلا کہتے ظاہر سی بات ہے جس کو انسان فالو کرتا ہے جس پر عقیدہ جمع ہوا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط کہے تو فوراں انسان تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ بھئی عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کافہ یعین صاد ذکر و رحمت پوری یہ سورہ مریم سنانا شروع کر دی اور اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا اتنا بہترین تذکیرہ آیا کہ نجاشی نے ایک تین کا زمین پر سے اٹھایا اور کہا جتنی تعریف حضرت عیسی علیہ السلام کی ان لوگوں نے کیے واقعی آپ نہ اس سے بڑے ہوئے نہ اس سے کم ہیں نجاشی کے دل میں ان مسلمانوں کا رحم پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہی تو وہ تھا قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے عزت نصیب فرمائی تھی تو وہ قرآن کی دولت سے کسی شاعر نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ان کو عزت جو ملی ہے اللہ نے جو بلندیاں نصیب فرمائی ہے تو فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یعنی ہم زلیل ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کر اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید اس قرآن کے پانچ حق ہے اگر کوئی شخص قرآن کے ان پانچوں حق کو ادا کرتا ہے تو اس کا سلوک قرآن کے ساتھ اچھا ہے ایک حق میں بھی اگر قرآن کی کمی رہ گئی تو یاد رکھیں اس کا قرآن سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ صرف دعویٰ ہے حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے کون کون سے ہیں قرآن کے پانچ حق انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور ان حق کو ادا بھی کریں گے بھئی آج حق کا ہی تو لڑنا ہے ہر جگہ پر بیوی کہتی ہے شور ٹائم نہیں دیتی ہے شور کہتا ہے خرچے بہت کرواتی ہے بچے ہیں سنتے نہیں ہیں باپ ہے کہ مانتے نہیں ہیں تو ہر ایک دوسرے کے حقوق ہی کا تو رو رہا ہے دیکھیں ایک اور بات ذہن میں رکھیں بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف اس کے نیک عامال آکے کھڑے ہو جاتے قبر میں سر کی طرف اس کا قرآن کا پڑھنا آکے کھڑا ہوتا ہے سر معزز جگہ ہے عزت والی جگہ ہے اس جگہ کے اوپر اس کی کوئی عبادت آ کر اگر کھڑی ہوتی ہے تو وہ قرآن کا پڑھنا ہے قرآن سے اس کا تعلق ہے لہذا عزیز بزرگو قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے ہم نے قرآن صرف لڑکی کو دینے کے لئے رکھ دیا ہے اور ہم کہتے بھی ہے کہ شادی کے موقع پر کہ قرآن رکھنے کے لئے کب جائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے کے گھر تو وہ قرآن رکھا ہی رہ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پڑھنے والا قرآن دینے کے لئے جانا ہے کہ یہ بیٹی پڑھے گی تو اس کے مطابق اپنے شہر کے متعلق جو تعلیمات قرآن نے دی ہے اس پر وہ عمل کرنے والی ہوگی قرآن کے پانچ حق کون سے ہیں سب سے پہلا حق تو یہ ہے ایمان اور تعظیم بالقرآن سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کی تعظیم کرنا ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے اقرار کرنا اور یقین کرنا ہمارے دل میں یہ بات جمع ہوئے ہونی چاہیے کتنے بھی شکوک اور شبہات کوئی ڈالنے کی قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے گوشش کرے ہمارے ذہن میں ایمان قرآن کے تعلق سے یہ بات ہونی ہے ہمارا قرآن سچا ہے چاہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے لیکن قرآن سچا ہے بس میں اس کے تحقیق کر کے آپ کو جواب دے دوں گا لیکن قرآن میں جو بات لکھی ہے ہوتا یہ ہے اس دور میں خاص طور پر وہ لوگ جو ایتیس ناستی دہریے اور وہ لوگ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ قرآن کی عجیب عجیب آیتیں الگ الگ آیتیں اٹھا کر عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کبھی قرآن کی چوبیس آیتوں کو اٹھا کر قرآن نے جہاد کے مسئلے کو جو بیان کیا ہے اس کو غلط طریقے پر پیش کرتا ہے کبھی تعدد ازواج پولیگیمی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو قرآن نے جو کہا ہے اس کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے کبھی قرآن نے طلاق اور خلا کے مسائل جو بیان کیے ہیں اس کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے اور ہمارا بھولا والا مسلمان جس کو سمجھ نہیں ہیں ان مسائل سے واقفیت نہیں ہے وہ بشارہ خاموش ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہمارے قرآن میں ایسا لکھا ہے اس پتہ نہیں کیوں ایسا لکھا ہے سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں ایمان ہو تو وہ دیہاتی جیسا ہونا چاہیے دیہاتی جیسا وہ گامڑی جیسا کہ اس کو سمجھ کچھ نہیں پڑتی لیکن اگر اس پر اعتراض کیا تو یہ پھاڑا مار دوں گا سر بے سمجھ کچھ نہیں پڑتی لیکن یہ اعتراض قبول نہیں ہوگا تو ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے قرآن مجید کے اوپر تو سب سے پہلی چیزیں قرآن کے اوپر ہم ایمان لانے والے ہو آج حال ہمارا یہ ہو گیا قرآن پر ایمان تو لیا ہے اس کی تصدیق اس پر یقین اس کے بارے میں دل میں بات جم جانا یہ بہت ضروری چیز ہے تو پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اچھا یہ قرآن کا قرآن کی جو ایمان ہے عظمت ہے تصدیق ہے یہ گھر بیٹے نصیب نہیں ہوگی ہمیں بیٹھنا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جو حاملے قرآن ہیں جو صاحبِ قرآن ہیں وہ لوگ جو قرآن والے ہیں جو قرآن سے تعلق ہے جن کا جو قرآن کو پڑھ کر سمجھاتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنا سی ان کے پاس بیٹھیں گے بھئی دیکھئے سیدھی سی بات ہے جس کے پاس بیٹھیں گے ویسا یقین اور ویسا ایمان مضبوط ہوگا آج آپ دیکھیں نا کہ ہر گھر یا ہر دوسرے گھر کے اندر بروکر اور دلال آپ کو نظر آ جائیں گے کیوں ایک مجھے میں میں بیٹھے اور اس کی تعریف کہ بس ایک سودہ پتہ اور اتنے پیسے مل گئے تو دوسرے دن سے اس کا دو سپنے بھی یہ چالو محنت اتتی کرنی نہیں ہے بس ایک سودہ پتہ نے لاک سیدھے آ جائیں گے ایک ٹکہ سیدھے آ جائے گا دو ٹکہ سیدھے آ جائیں گے اتنے پیسے فوراں آ جائیں گے تو اس کو سنا اتنا زیادہ تو وہ عظمت وہ چیز اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھیں قرآن کو ہم نے سنا اور سیکھا اور بیٹھے ہی نہیں ہے قرآن والوں کے پاس اس لئے آپ دیکھیں صحابہ ایک انام کی اللہ نے قرآن قرآن میں جو تعریف کی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحمہ بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماغم فی وجوہی من اثر السجود ذالک مسلکم فی التورا و مسلکم فی الانجیل کا ذرع اخرج شطاہو فعاز یعنی قرآن نے صحابہ کی ایسی تعریف کی ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ ایک انام نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل کی اور اس پر عمل کیا وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے اس لیے سب سے پہلی چیز جو قرآن کا حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم ایمان لاوے یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ کہ واقعی یہ سچی اور یہ بڑی اہم کتاب ہے پہلا حق دوسرا حق قرآن کا یہ ہے تلاوتِ قرآن قرآن کو پڑھنا ہوتا یہ رمضان آتا ہے ایک ماحول بنتا ہے تو قرآن کھلتا ہے رمضان چلا گیا تو بہت ساروں کو پورے سال میں ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے جو کتاب اتنی عظمت والی برکتوں والی جس کے پڑھنے پر ایک ایک حروف کے پڑھنے کے اوپر اللہ نے دس نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تلاوتِ قرآن لہذا جس طریقے پر انسان کو کھانے کی پانی کے ضرورت ہوتی ہے انسان کی روح جو ہے وہ بھی بھوکی ہو جاتی ہے اس کی بھوک اگر مٹے گی تو وہ عبادتوں ذکر اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے مٹے گی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کے تقریباً چھین حق ہے یعنی تلاوت اگر کرے پڑھنے کے لئے بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اس پڑھنے سے پہلے چھین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے تجوید کے ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے جہاں گنا کرنا ہے جہاں مد کرنا ہے جہاں سعود ادا کرنا ہے جہاں زا ادا کرنا ہے وہ سب حروف ہمیں نکالتے آنا چاہیے ورنہ ہوگا یہ کہ جہاں پر چھوٹا کاف ہیں وہاں بڑا کاف نکال دیا تو مانا پورا الگ ہو جائے گا جیسے ہم دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما اور اگر سعود نکالتے ہیں نہیں آیا اور یوں پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد نعوذ باللہ اتنا غلط ترجمہ ہوتا ہے اتنا غلط ترجمہ پورا مانا ہی بنل جاتا ہے یعنی اے اللہ تو بولتے بھی در لگتا ہے ایسا ترجمہ ہو جاتا ہے بڑے کاف سے ادا کریں گے تو قلب ہوگا اور وہی اگر قلب نکالتے نہیں آیا اور چھوٹا کاف پڑھ دیا قلب تو کتہ ہو جائے گا اس کا مانا پہلی چیز تجوید دوسری چیز روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے چاہے تھوڑا سا ہو چاہے کم ہو لیکن روز پہلی صبح ہماری جو ہونی چاہیے وہ قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے آج گھروں کے اندر وہ معمول ختم ہو گئے ہیں سونا اور دس بارہ بجے تک ہماری صبح ہوتی نہیں ہے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے جو تلاوت کرتے تھے جن کی صبح گھروں میں قرآن سے ہوتی تھی وہ لوگ رخصت ہو گئے ہیں ظاہر سی باتیں برکتیں شروع ہی نہیں ہوگی تو آئے گی کہاں سے پھر گھر میں تو دوسری چیزیں روزانہ پڑھیں تیسری چیزیں اچھی آواز سے پڑھیں حدیث میں قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو عرب کے لبو لہجے کے اندر قرآن مجید کو پڑھو اچھی آواز پر اللہ کان لگا کے تلاوت کو سنتے ہیں تو پڑے کوشش کے بوڑے ہو گئے ہیں آپ جوان ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے قرآن سیکھنے میں کوئی شرم نے ارے دندہ کاروبار کوئی اور چیز ڈالنی ہے اس میں ہم شرم نہیں کرتے قرآن سیکھنے میں کیسے شرم اچھی آواز سے ہم پڑھیں ورنہ اگر حال یہ ہو گیا ہے کسی مجمع کے اندر اگر ہمیں کہا جاوے دو چار لوگوں کے درمیان میں کہا جاوے کہ بھئی آپ قرآن کی تلاوت کی یہ صورت پڑھ کر ہمیں سنا دیجئے تو آدمی کو شرم آتی ہے کیوں اچھا پڑھتے نہیں آرہا ہے اس کو کب سیکھیں گے کون سی زندگی میں سیکھیں گے تیسری چیز تلاوت کے اعتبار سے یہ ہیں اچھی آواز سے بڑھے چوتھی چیز یہ ہیں تلاوت کے آداب میں سے یہ ہیں کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ریایت کرے پڑھنے سے پہلے عوض بللہ پڑھے وضو کرے عدب احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن کو لے کر بیٹھے یہ اس کے آداب ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل یعنی رک رک کر آہستہ بڑھے بعض لوگ یہاں انگلی رکھے اور فوراں ختم یعنی ایسا لگتا ہے کہ گویا اگدم فانس ایکسپریس چل رہی ہے سمجھ میں بھی نہیں آرہا ہے اب رمضان آرہا ہے بعض حفظ قرآن بھی اس طریقے سے اتنی تیز گاڑی اچھا لوگوں کو بھی اس میں ہی مجھ آتا ہے یار جلی پورا وہاں تو بہت دھیمے دھیمے پڑھتے مولان آیا کنٹالہ آ جاتا ہے ایک مہینہ صبر نہیں ہوتا ہے ہم سے ایک مہینہ صبر نہیں ہوتا ہے قرآن اچھے اچھا پڑھنا نہیں ہے خالی سننے میں یہ حال ہو گیا ہے ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے قرآن کو پڑھتے تھے رک رک کر پڑھتے تھے پیارے آقا یہ پانچوہ حق ہے تلاوت میں اور چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ یاد کیا جاوے کچھ تو یاد ہو پورے حافظ نہ بنے تو کم سے کم اتنا یاد ہو کہ اگر میں نے زہر کی چار نقات کی سنت کی نیت مان دی ہے تو وہ چاروں رکات میں الگ الگ صورت پڑھ سکو اتنا تو قرآن یاد ہو چار کل تو کم سے کم یاد ہو ہمیں پوری زندگی نکل گئی بڑا پا آ گیا اور ابھی یہی مسئلہ پوچھ رہے دعائیں کنوت نہیں آتی ہے تو ہم کو دوسرا پڑھ سکتے ہیں تو کب سیکھیں گے آپ کب سیکھیں گے پھر آپ اس چیز کو قرآن کیا اسی کے لئے رہ گیا تھا چھوڑنے کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور درد بیان کیا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي رسول یوں کہیں گے اللہ سے یا ربی اے میرے پروریا انہازل میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو تلاوت کا احتمام کرے ان چھے حق کے ساتھ تیسری چیز جو قرآن کے حق میں سے ہیں وہیں قرآن مجید میں تدبر غور و فکر اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا حضرت عبداللہ بن عمر سات دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے منزل منزل کے اعتبار سے پڑھتے تھے لیکن ان کا ایک دوسرا قرآن بھی ساتھ میں چالو رہتا تھا وہ آٹھ سال میں صرف سور بخرا پڑی انہوں نے آٹھ سال میں سور بخرا امام غزال رحمت اللہ علی ایک عارف کے بارے میں لکھتے ہیں ایک ہفتے کے اندر ایک قرآن پورا کر لیتے ہیں ایک مہینے میں ایک اور قرآن پورا کر لیتے ہیں ایک سال میں ایک اور قرآن پورا کر لیتے ہیں اور فرمایا ایک اور ان کا قرآن الگ سے چل رہا ہے تیس سال ہو گئے ابھی تک وہ جاری ہے وہ وہ قرآنیں جو وہ سمجھ کر غور و فکر کر کے بڑھ رہے ہیں ہمیں کب حاصل ہوگا قرآن میں تدبر اور غور و فکر ارے ہم نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ایسی مجلسوں میں ایسی محفلوں میں جہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے الحمدللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد کے اندر روزانہ پابندی کے ساتھ تفسیر ہوتی ہم اس میں تو جڑنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کی برکت سے ہمیں کچھ فہم اور تدبر حاصل ہو جاؤ ہے قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے بہت سارے لوگ خالی اعتراض ہی کر دیں خالی یہ رٹنے سے پڑھنے سے کیا فائدہ اچھی بات ہے رٹنے سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی نظر میں ویسے اللہ کے یہاں پر تو ہے تو کم سے کم تو غور و فکر کر کے تو پڑھ لے بھائی تو غور و فکر نہیں ہوتا ہے تو ایسی مجلسوں میں شریک ہو جا تو تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس میں تدبر ہو اس میں غور و فکر ہو اس سے نصیحت حاصل کی جاوے چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کی جاوے قرآن صرف اب اس لئے رہ گیا ہے پڑھنے کا عمل بتا دو نہیں اس سے کونسی روزی کی تکلیف کیسے دور ہوگی جادو کی تکلیف کیسے دور ہوگی اور فلانے کی تکلیف یعنی صرف اسی کے لئے رہ گیا ہے در اصل قرآن جو دیا گیا تھا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن اس لئے دیا گیا تھا کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے اس میں عمل کرتے ہوئے صحابہ نے عمل کیا اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا یہ چوتھا حق ہے پانچوہ اور آخری حق یہ ہے قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کرنا قرآن کو آگے دوسروں تک پہنچانا حدیث میں گوھر کرتے ہیں آٹھ یا نو جگہ ایسی ہے جہاں حضور نے یہ فرمایا سب سے اچھے لوگ کون ہیں حضور نے جن کو کہا وہ سب سے اچھے لوگ ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ اچھے نہیں حضور جس کو کہتے ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ان آٹھ یا نو لوگوں میں ایک جگہ یہ بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم جو قرآن خود سیکھتا ہے یا دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے حضور نے فرمایا یہ سب سے اچھے لوگ ہیں لوگوں میں سے قرآن کا کوئی بھی علم ہم جانتے ہم دوسروں تک پہنچائے یہ پہنچانا ہمارے لئے بھی نفع بخش ہوگا اور جس تک یہ بات پہنچے گی اگر وہ عمل کرنے والا ہو گیا نصیحت قبول کرنے والا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کے لئے یہ نافع ہوگا تو یہ قرآن کے پانچ حق ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے گوھر و فکر کرنے آگے پہنچانے قرآن پر ہمارا عمار اور عقیدہ مکمل جمعنے کہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین